اسلام علیکم دوستو میں محمد وعیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمیل ایڈ امید ہے کہ سب بھائی خیریا سے ٹکٹا کر دوستو یہ بارہ وولڈ اور ساڑھے ساتھ امیر کے ایک بیٹری بنا رہے ہیں اس شیف میں بیٹری بن رہی ہے نو سیل ہمارے لگ رہے ہیں دوستو ایک سیل تقریباً چوبی سو پچاس امیہ سے لے کر چھپی سو امیہ تک سیل ہے یہ نو کے نو سیل مطلب ڈیفرنٹ امیہ ایج کے ہیں چوبی سو ساٹھ سے لے کر تقریباً چھپی سو امیہ ایج کا یہ جو ہے سیل ہے تو دوستو سپیسروں میں ہم نے سیل لگا لیے ہیں نو سیل یہ جو اس باکس میں جو ہے یہ بیٹری بنیں گی یہ جو لیڈ ڈیسٹ بیٹری ہوتی ہے بارہ وولڈ سات امپیر اس کی یہ باٹی ہے اس میں سے جو مٹیریل ہوتا ہے خراب وہ سارا نکال دیا ہے اور اس بیٹری میں ہم جو ہے اس بیٹری لکھیں مائن کو لگائیں گے اس بیٹری میں دوستو اس وجہ سے یہ شیپ اس کی اس طرح کی بنی ہے کیونکہ اگر تین تین سیدھے سیل لگائیں تو یہ اس میں فکس آتے نہیں ہیں تو نو سیلوں سے بیٹری ہم کس طرح بنائیں گے وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ بچوں کی جو لیکٹرک کار ہوتی ہے اس کی یہ بیٹری ہے تو اس کی جو سیل ہیں جو ہم لگا رہے ہیں ان کے ریزیسٹنس تقریبا ہے بیس بائیس ریزیسٹنس ہے اس کی کیونکہ ای بی کے لیے جو ہے کم سے کم ریزیسٹنس والا سیل لگے تو تو ہی جو ہے آپ کی بیٹری بہترین کام کرتی ہے تو دوستو یہ جو سیل ہے فائیب سی میں سیل ہے مطلب اپنے سے پانچ بنا زیادہ یہ لوڈ ایک ٹائم پر اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی جو ہے ویلڈنگ بغیرہ بھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہوگی یہ ری چارجیبل ہمارے پاس جو ہے سپارٹ ویلڈر ہے تو سپارٹ ویلڈر اگر کوئی بھائی خریب نہ چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رافتہ کر سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی آپ اگر ہماری ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ سپارٹ ویلڈر دیکھا ہے اس سے بیٹری ہم نے بنا کے دکھائی کہ کس طرح ہی کام کرتا ہے دوستو تو ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی تیز اس سے آگے تیز ہوگی پھر ہم آپ کو ویلڈنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ویلڈنگ کس طرح کی اسے ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کس طرح ویلڈنگ ہو رہی ہے جی تو دوستو چیک کر لیں یہ بیٹری ہماری ویلڈ ہوگی ہے آپ نے تھوڑی سپیڈ زیادہ تھی اس میں دیکھئی ہے یہ بیٹری ہماری ویلڈ ہوگی ہے دوستو دونوں سائدوں سے ویلڈ ہو گئی ہے پانچ منٹ کا صرف کام ہے ویلڈنگ کرنا ہے آپ کو سارا کوئی سکھایا ہوا ہے کہ کس طرح ویلڈنگ کرنی ہے کس طرح بنانی ہے ہر چیز آپ کو دکھائیے اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی وہ دوبارہ ہم سے جو ہے میسی کر کے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے بیٹری بنانے کے بعد آپ کو جو ہے جو چیک کرنے ہیں وہ وولٹی چیک کرنے ہیں ملٹی میٹر کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے تو ملٹی میٹر کو سیٹ کر کے جو ہے آپ نے وولٹی چیک کر لینا ہے کہ کتنے وولٹی جا رہے ہیں بیٹری کی سیریز جو ہے پوری ہیں نہیں پوری یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو مائنس مین کا مائنس جو بھی ہے ادھر آپ نے رکھ کے جو ہے اس سے آگے والی سیریز چیک کرنی ہے چار اشاریہ دو وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو اس سے آگے والی سیریز ہے اوپر والی وہ چیک کرنی ہے آٹھ اشاریہ چار وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ والی جو سیریز بھیتی ہے پارہ اشاریہ ہمارے پاس چھے وولٹ جا رہے ہیں بلکل جو ہے پورے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو ہے بیٹری بنانے سے پہلے اس کے جو سیلیں ان کو پہلے ہی ہم چارج کر کے فل کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے ان بیلنس ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو ان بیلنس نہ تو ہوں گے تو نہ ہی جو ہے وہ ڈسٹرگ کریں گے آپ کو ٹھیک ہے جب بھی آپ نے بیٹری بنانی ہے ہم سیلوں کو جو ہے آپ نے لازمی جو ہے چارج کر لینا ہے پہلے سب سے تو اب باریہ جاتی ہے کنیکشن کرنے کی بی ایم ایس لگانے کی بی ایم ایس بھی آپ کو دکھاتے ہیں چارج سن بیر کا بی ایم ایس ہے بیلنس والا بی ایم ایس ہے یہ چیک کریں بلکل نیا باکس پیک ٹھیک ہے دوستو فنشنگ چیک کر رہے ہیں اس کی زبردست اس کو جو ہے ہم نے آوٹ پوٹ کے لیے دو تاریں لگا لینا ہے وہ بھی لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور جو آوٹ پوٹ کی دو تاریں ہم نے جو یہ والے ترمیونل ہیں ان dos ح اب اس جو Other destر ہیر چیک اس کے آوٹ پوٹ والے جو ہے ہم نے ترمیونل لگانے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بھی تاریں بگا لیتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے گا ہمارا مین آن آٹھ شہریہ چار ورڈ کا ہے اور ایک پوائنٹ ہمارا رہ جاتا ہے یہ بارہ ورڈ والا ادھر جو ہے اس کا ہم نے ٹرمینل نکل ہے ٹھیک ہے ہم نے بی ایم ایس اس کو اس طرح فکس کی ہے تاکہ جو ہے کوئی بھی ہمیں تاریں لگانے کی ضرورت نہ پڑے صرف ایک ہی تار ہمیں لگانی پڑے تاکہ جو ہے ہمارا کام سیدھے سیدھے سے ہمارا کام ہو سکے ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح جو جو ہے آپ کا کنیکشن ہوں گے یہ چیک کریں یہ سیدھا جو ہے بی ایم ایس کے ساتھ پتریاں اٹیج ہو جائیں گی اس طرح یہ بھی اٹیج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہوں گی ٹھیک ہے تو جو مین جو ہے بارہ ورڈ کا بچے گا وہ ادھر مین بارہ ورڈ کا جو ہے وہ ادھر والا ادھر والا جو مین بارہ ورڈ کا جو ہے جی تو دوستو چیک کر لیں بیٹری ہماری بالکل ریڈی ہوگی ہے کنیکشن وغیرہ ہم نے کر دی ہیں کنیکشن آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتے ہیں یہ ہمارا زیرو کا مین پوائنٹ ہے زیرو وولڈ کا ٹھیک ہے دوستو اس کے اوپر والا ہے ہمارا چار وولڈ کا ٹھیک ہے اس سے جو نیچے والا ہے آٹھ شار یا چار وولڈ کا لاسٹ پہ بہتا ہے بارہ وولڈ والا پوائنٹ بارہ وولڈ والے پہ بھی ہم نے تار نہیں لگائی یہ سیدھی نیکس ٹپ لے کے گئے ہیں اور ادھر جا کے یہ ویلڈ کر دی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ادھر سے نیکس ٹپ ادھر آ کے بی ایم ایس کو لگی ہے مطلب اس میں ہم نے تار کوئی نہیں لگائی کیونکہ جو بھی ای وی کے لیے بیٹری ہوتی ہے نا اس کا تارک لوڈ ہوتا ہے کوئی ہلکی تار ہو وہ سپار کر کے ختم ہو جاتی اسی ٹیم ٹھیک ہے جب بھی آپ لیکٹرک بائیک کے لیے یا ای وی کے لیے کوئی بیٹری بنائیں تو اس کو جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو بنانا ہے ویلڈنگ اچھے طریقے سے ہوتی کسٹیپ اچھی ہو جو تار لگا رہے ہیں اٹھوٹوٹ کے لیے وہ اچھی ہو جو تو وولٹیج چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد باری آجاتی وولٹیج چیک کرنے کی وولٹیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ تکرے اس پر وولٹیج آ رہے ہیں اس کی تاریں جو ہے تھوڑی سی چھیل لیتے ہیں شارٹ سرکٹ سے کوشش کرنی ہے کہ بچا جائے یہ جتنا بچا جاتا ہے بچا جائے ٹھیک ہے دوستو آپ کو وولٹیج میں چیک کر رہتا ہوں دوستو یہ چیک کریں آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں کس طرح نظر آئیں گے یہ میٹر نہ اُلٹا نظر آ رہا ہے بارہ انشاریہ چھے وولٹ اس کے وولٹیج آ رہے ہیں بارہ انشاریہ چھے سے سات وولٹ کیونکہ کیمرہ جو ہے سیدھا لگا ہے وولٹیج آپ کو اُلٹے نظر آئیں گے یہ چیک کر لیں بارہ انشاریہ چھے وولٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو ادھر جب میں ہے تو دیکھتا ہوں تو ادھر سیدھے نظر آتے ہیں کیمرے میں دیکھیں گے تو وہ اُلٹے نظر آتے ہیں اگر بیک کیمرے سے بھی یہ بنے تو وہ پھر سیدھے نظر آتے ہیں مطلب وولٹیج اس کے ملکل ہی پورے ہیں اب باری آ جاتی ہے اس کی جو ہے فٹن کرنے کی اس کے جو ہے ٹرمینل ہے اس پہ ٹیپ شیپ آف کام سٹیپ کر کے اس کو ذرا تھوڑا کور کر دیں گے دوستو یہ چیک کریں فکس جو ہے ہم نے اس کے اندر کر رکھتے ٹانکے شانکے بھی لگا دی ہیں آپ کے سامنے پلاس والا پلاس پہ مائنس والا مائنس پہ اور یہ اندر رکھتے فکس کر دیا یہ سائد پہ گتھا ہم نے رکھ دیا اس کے اوپر بھی جو ہے ہم نے یہ گتھا رکھیں گے یہ اس طرح یہ چل کریں یہ اس کے اوپر والی پلیٹ ہے یہ اس طرح لگے گی یہ بیٹھیں ہماری بلکل فکس ہو گئی ہے اس کو جو ہے ہم نے جو ہونا ہے الفی سے تو اس کو روکنے کے لیے ہم فائبر ٹیل سٹوری سی لگائیں گے یہ چل کریں جب یہ سوک جائے گی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیٹری کا کس طرح ریزلٹ آیا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی فیلہ حال اس کو بینڈ اپ کرتے ہیں بیٹری بلکل بھی تو دوستو الفی بغیرہ بلکل اس کی خوشک ہو گئی ہے بلکل بیٹری ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے دوستو اگر آپ بھی بیٹری بنوانا چاہتے تو ہم سے جو ہے ایزی لی وٹسا پھر رابطہ کرسکتے ہیں نمبر ہمارا ڈسکریپشن میں ہوتا ہے وٹسا پھر رابطہ کریں اور جو ہے آپ ہم سے کسی بھی قسم کے سیل لیتھیمائن بیٹری یا سپارٹ ویلڈنگ آئی آر میٹر کوئی بھی سمان آپ ہم سے خرید سکتے ہیں دوستو یہ دی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پلک کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو espüsselات یہ��ذبption کامتے corpo میکنی William جا landfill جز کوئییس کامتے ہیں ۙ ۭ ۱ ۱ ۱ ۲ موسیقی